ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بتانے والی ہوں جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے ان کے صوباؤ بھبش اور کیریئر کے بارے میں آپ کے نام کا اکشر آپ کے بیکت دور آپ کے صوباؤ دونوں پر اپنا پرباؤ ڈالتا ہے نام کا ارث تو آپ کے صوباؤ کا پریشہ ہوتا ہی ہے لیکن آپ کا نام کس اکثر سے شروع ہوتا ہے یہ بات بھی مہتوپورن ہے ہر نام کا کچھ نہ کچھ ارث ضرور ہوتا ہے اور یہ ارث آپ کے جیون میں سارتھک بھی بیٹھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ماتا پتہ اپنے بچے کا نام بہت ہی سوچ سمجھ کر رکھتے ہیں لیکن نام شروع کیسے اکثر سے یہاں تو آپ کی کنڈلی سے ہی پتا چلتا ہے جو آپ کے جن میں کے سمجھ ہی نردھارید ہو جاتی ہے تو چلیے جانتے ہیں اے نام سے شروع ہونے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں ویہدک جوتس کے انسار جن لگوں کا نام اے سے شروع ہوتا ہے وہ اپنے جیون میں آسانی سے سفلتا پرابت نہیں کر پاتے ان کے راستے میں کئی بادھائیں روکاوٹیں آتی ہیں لیکن جب بھی یہ لوگ سنگرز کرنے کے بعد سفلتا پرابت کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے لئے ایک مثال بنتی ہے اس کا ایک کارن یہاں بھی ہے کہ یہ لوگ کسی بھی پرستیتی کے انسار خود کو ڈھال لیتے ہیں تتھا نرینطر پراز کرتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہر حال میں اپنا مقام حاصل کر ہی لیتے ہیں اے نام والوں کی سارک روپ ریکھا اور بناوٹ کی بات کریں تو اے نام کی راستی والے لوگ آمتار پر سندر یا آکرسک بیکتت کے ہوتے ہیں جو سامنے والے پر ایک الگ ہی چھاپ چھوڑنے کے لیے پریابت ہوتا ہے ساتھ یہ لوگ بہت پرورتی کے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے دل کی باتیں آسانی سے ساجہ نہیں کر پاتے سو بھاو سے یہ لوگ بہت ہی کیرنگ ہوتے ہیں لگن یہ دیکھ کسی بات پر ان کا مونٹ خراب ہو جائے یا کسی سے کسی پہ ان کو کروہ تھا جائے تو ناراج بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں ایسی استطیق میں ان کا سامنا کرنا لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے جاتر یہ لوگ خود میں مستر رہنے والے ہوتے ہیں تتہ کوئی بھی کام بینا سوچے سمجھے نہیں کرتے ہیں اے نام والے لوگ دھارمک پرورتی کے ہوتے ہیں تتہ دھارمک گتیبیوں یا انگ کریاؤں میں سامل ہونا ان کے لیے کافی سنتوز جنگ اور سانتی پہنچانے والا ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ میں روز نئی نئی ویڈیو آپ کے لیے لاسکوں